السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ تمام بچے خیریت سے ہوں گے آج ہم اسلامیات میں ڈیر 32 کے ہیش 14 میں پڑھیں گے سبق آسمانی کتابوں کا استعرف اور اس کے زبانی سوال جواب 1 تا 8 جو کہ آپ کے موڈل ورگ میں موجود ہیں آپ تمام بچے اپنے موڈل ورگ کا صفحہ نمبر 6 کھولیں اور میرے ساتھ ساتھ آسمانی کتابیں پڑھیں سبق آسمانی کتابیں پڑھیں سب سے پہلے میں آپ کو سبق آسمانی کتابوں کا تھوڑا سا تعرف کروا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول دنیا میں بھیجے اور ان انبیاء پر کتابیں اور کچھ صحیفیں نازل فرمائے انہی کتابوں میں سے چار مشہور کتابیں جو ہیں وہ یہ ہیں تورید، زبور، انجیل اور قرآن مجید تو پیارے بچوں یہ چاروں کتابیں اور اس کے علاوہ جو واقعی مختلف کتابیں ہیں وہ مختلف انبیاء پر نازل ہوئیں اور ان کے مختلف انبیاء کے امتیں عمل بھی کرتی رہیں مگر ہم صرف قرآن مجید پر عمل کر سکتے ہیں کیونکہ قرآن مجید مسلمانوں کے لیے نازل ہوا ہے کیونکہ یہود اور نصارہ نے ان میں تبدیلیاں کر دی ہیں یعنی کہ اس سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئیں اس میں یہودی اور نصارہ نے ان میں تبدیلیاں کی ہیں یعنی اس میں چینجس کی ہیں اور اب یہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں اور مگر قرآن مجید کا موجزہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی کیونکہ قرآن مجید کی افاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے ٹھیک ہے تو مسلمانوں پر قرآن مجید نازل ہوئی ہے اور ہم اسی کتاب کو پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ٹھیک ہے پیارے بچوں اب ہم آسمانی کتابوں کے سوال جواب کی طرف آتے ہیں سوال نمبر ایک تمام آسمانی کتابیں کن پر نازل ہوئیں تمام آسمانی کتابیں انبیاء پر نازل ہوئیں کس پر اندیاء پر نازل ہوئیں سوال نمبر دو آسمانی کتابوں میں سے سب سے افضل کتاب کون سی ہے تو سب سے افضل کتاب جو ہے وہ قرآن مجید ہے مشہور آسمانی کتابوں کی تعداد کتنی ہے مشہور آسمانی کتابوں کی تعداد چار ہے چار مشہور آسمانی کتابوں کے نام بتائیں جواب تورید زبور انجیل قرآن مجید تورید زبور انجیل قرآن مجید چار مشہور آسمانی کتابیں ہیں سب سے آخری آسمانی کتاب کون سی ہے سب سے آخری آسمانی کتاب قرآن مجید ہے ہم قرآن مجید کے علاوہ کسی اور کتاب پر عمل کر سکتے ہیں جواب ہے جی نہیں کس آسمانی کتاب کا پہلا نازل ہونے والا لفظ اقرآ ہے جواب ہے قرآن مجید کا قرآن مجید کا پہلا نازل ہونے والا لفظ اقرآ ہے آسمانی کتابیں کیوں نازل ہوئیں جواب ہے انسان کی ہدایت کے لئے نازل ہوئیں ٹھیک ہے یہ تھے آپ کے آسمانی کتابوں کے سوال جواب ایک تھا آٹھ اب آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ کو جو اس سے پہلے سبق میں بیت الخلا میں جاتے اور نکلتے وقت کی دعا پڑھائی تھی وہ آپ کو یاد کرنی ہے اوکے تینکیو اللہ حافظ